جپان اشیہ مہا دیپ کی پرموک دیشو میں سے ایک ہے یہ چار بڑے اور لگ بک چھہ ہزار آٹھ سو اجاز چھوٹے دیپوں کے سموہوں سے بنا ہے یہ سبھی دیپ پرساند مہا ساغر کا حصہ ہے جپان کے نکتن پروسی دیش چین کوریا تتہ روس ہے جپان کی رازدانی ٹوکیو ہے اور اس کے کچھ بڑے مہا نگر یوکو ہمبا ہو سکا تتہ کورٹو ہے جپان شب چینی بھاشا کے جنپوز شب سے بنا ہے جس کا ارث ہوتا ہے سوریہ کا دیش جپان چیر اتتکال سے سوریہ بسک رہا ہے پرنے کتھا کہ ارثار جنپو نامک ایک سمریٹ 960 ایسا پور راج سنگھا سن پر بیٹھا اور وہی سے جپان کی کہانی آرم ہوئے جپان کا پراثم لیک کا شاکھیا ستاون ایسا کے ایک چینی لیک سے ملتا ہے اس میں چین کے راج نیتی دور کا برنن ہے جو پورٹ کے دیپوں سے آیا ہے شہر شدہ آبدی میں جاپان میں بہت دھرم کا پرچار پہنچ گیا تھا ٹوکیو جپان کی راج دانی ہے جپان کی راج دانی ٹوکیو دنیا کی سب سے بکشت شہروں میں سے ایک ہے آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں جپان کے بارے میں کچھ روچک تک ہے جپان لگ بک 6852 دیپوں سے مل کر بنا ہے لیکن آپ کو جان کر آسٹریہ ہوگا ان دیپوں میں ماتر 340 دیپ ہی ایک برک کلومیٹر سے بڑے ہیں جپان کے کیول 4 دیپ ہی جپان کے 97 پرتیشت بھاگ کا حصہ ہے تتھا 6849 دیپ کا شیط رفل جپان کے شیط رفل کا ماتر 3 پرتیشت ہے جپان کا لگ بک 70 پرتیشت حصہ پہاڑی ہے اور یہاں دو سے سے زیادہ جوالہ مکھی ہے جپان میں ہر سال لگ بک پنرہ سو سے ادھیک بھوک کم پاتے ہیں جپان میں ایک دیپ ایسے بھی ہے جہاں پر کتوں کو پالنا گیر کانونی ہے کیونکہ اس دیپ پر ماتر سو لوگ رہتے ہیں لیکن یہاں بلیوں کی سنکھیا ان سے چار گنات زیادہ ہے پان کے لوگوں کا نوورش منانے کا طریقہ بھی لا جواب ہے یہ لوگ نوورش کی خوشی میں سروپرتم مندر میں جا کر 108 بار گھنٹیاں بچاتے ہیں جپان کے لوگ گرگھائی ہوتے ہیں ادھارن کے طور پر جپان کے لگ بک 50 ہزار سے ادھیک لوگوں کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے جپان کے لوگوں کو پالدو پشووں میں بلی کتا گلہوری گائے آنڈی پالنا پسند ہے ادھارن کے طور پر جپان میں انسانوں سے زیادہ پالدو پشو ہے جپانی لوگ سمیہ کے پاونت ہوتے ہیں یہاں تک کہ جپان کی ٹرینی بھی 30 سگن سے زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتے جپان میں کھیلہ جانے والا پرسیدہ کھے سومو کشتی ہیں تتھا یہ کھیل یہاں کے لوگوں میں سربارک لوگ پریہ ہے جپان کے لوگ ساف سفائی کو لے کر کافی جاگ روک ہے یہاں تک کہ جپان کی سکولوں میں بھی ادھیاپک تتھا چھاتر مل کر کلاس روم کی سفائی کرتے ہیں جپان کے لوگوں کی عوسط آئیو جپان کے لوگوں کو کامکس بوک پڑھنا کافی پسند ہے یہاں پرکاشت ہونے والی کتابوں میں لگ بگ 20% کامکس بوک ہوتی ہیں جپانیوں کی ماتھی بھاشا جپانی بھاشا ہے تتھا یہ لوگ جپانی بھاشا میں ہی اپنی شکشہ ملہن کرتے ہیں یہاں تک کہ جپان کے ویگانی جپانی بھاشا میں ہی شوت کرتے ہیں جپان دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جس پر پرمانو حملہ ہوا تھا تتھا یہ حملہ امریکان ایچ ہے اور 9 آگست 1945 میں جپان کے دو بھر شہر ہیروشیما اور ناغسا کی پر کیا تھا جپان کے لوگ معافی مانگنے کے لیے 20 سے زیادہ تریقوں کا پریاک کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کی ایک بھوڑی عادت بھی ہیں یہ لوگ دیشے میں شکار کے لیے پرتیوندیت ویل کا دھرلے سے شکار کر رہے ہیں تتھا انہیں اچھے داموں پر جپان کے مارکٹ میں بیچتے ہیں جپان میں وینڈنگ مشین نامک بزنس کا بھی فلفل رہا ہے اس بزنس کے تہہے جپان کی بتک گلی میں وینڈنگ مشین لگی ہوئی ہے اگر اب ان مشینوں میں کوئن ڈالتے ہیں تو یہ مشین آپ کو نوڈلز، سوپ ڈرینک، کورن، آری دیتی ہے جپان میں لگ بھگ 5.52 ملین بینڈنگ مشینیں ہیں جپان میں آتمہتیا کرنی پر سرکار اس کے پریبار کو سہہتہ راشی نہیں دیتی بلکہ اس کے پریبار کے دوارہ سرکار کو ویبنیل شورک دینا پڑتا ہے جپان میں مینگنٹ پاور سے بھی ٹرینوں کو چلایا جاتا ہے یہ ٹرین پٹری سے کچھ اینچ اوپر چلتی ہے اور دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ٹرین ہوا میں چل رہی ہے یہ جپانی ٹرین ٹکنولوجی کا ایک اتکریشت نمونہ ہے جپانی لوگ کالی بلی کو شب مانتے ہیں اور ادھکتہ جپانی کالی بلی کو پالنا پسند کرتے ہیں جپان کے لوگ کرشی میں آئی دن نئے آبشکر کرتے ہیں جپانی لوگ چوکر تربوز کی کھیتی کرتے ہیں جو پورے ویشے میں صرف جپان میں ہی اگایا جاتا ہے جپان ریسرچ ٹکنولوجی اپریک کے شیطر میں ویشے میں نمبر ایک پڑھا ہے جپانی لوگ آئی دن ٹکنولوجی سے سمبندیت نئے آبشکر کرتے رہتے ہیں جپانی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ مہمتی مانی جاتی ہیں اسی قدم پر آج جپان دنیا کی شش عرط ویبستاؤں میں تیس رسطان پڑھا ہے جپان کے لوگوں کو مچھلی کھانا بہت پسند ہے سمدر سے گھیرا ہونے کے باوجود بھی جپان 27% مچھلیاں دوسرے دیشوں سے مانگ باتا ہے جپان کے لوگوں کا رات 12 بجے کے بعد ناچنا گیر کانون ہی ہے اگر وہ ایسا کرتے پائے جاتے ہیں تو انہیں جیل تک ہو سکتی ہیں بیشے کے پڑھے ہکے دیشوں کے ماملے میں جپان کا چوتھا ستھان ہے جپان میں 101.5% لوگ شاکھر ہیں جپان کے کانون میں ایک ایسا نیم ہے جس کے تہین بچوں کو دس سال تک کسی بھی طرح کی پرکشان نہیں رہنی پڑتے ہیں ان دس سالوں میں انہیں ان کا بچمن انجوائ کرنے دیا جاتا ہے جپان کے سمپنشے چفل کے ماں جو 13% بھاگ پر ہی کھیتی کی جاتی ہے یہاں کے لوگوں کا لوگ یہ پکوان فوکو ہے یہ ایک زہریلی مچھلی کے دوارہ بنایا جاتا ہے اس پکوان کو بنانے سے پہلے شیپ کو اس پکوان کو بنانے کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے تکہ یہ کافی سوادیش میں مانا جاتا ہے جپان کے لوگوں پر کام کا بوجھ اتنا ہے کہ جپان میں سرواتک آتمہتیا اسی کے کارن ہوتی ہے جپان میں کئی ایسے ہائیوے بنائے گئے ہیں جو بیلدنگوں کے بیچ میں سے نکلتے ہیں بھارت میں بنائے گئی پرتک سرک کو کچھ نہ کچھ نام دیا جاتا ہے لیکن جپان میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جپان میں لگ بک سبھی سرکوں کے ہوئی نام نہیں ہے جپانی اپنے دیش کو نکپن کے نام سے بھی پکاتے ہیں لیپن کا اٹھ ہوتا ہے سوریا کا نیواز تھان جپان میں سن 2011 میں سب سے شکتشاری بھوکم پایا تھا جس کے بعد آئی سنامی نے جپان کو تہہس نہہس کر دیا لیکن جپان نے ابھودپور شاہرس کا پریچہ دیا اور کچھ سالوں میں اپنے پیڑوں پر پھر سے کھڑا ہو گیا جپان کے یوباؤں میں موت کا پرمک کارن سوسائٹ سے ہیں جپان کے یوباؤں کام کے بوجھ کے کارن سروالک آنکھ میں ہتھیا کرتا ہے جپان کے لوگوں پر میک ڈونالڈ بھی کافی مہربان ہے جپان میں جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے وہ لوگ میک ڈونالڈ میں آ کر رہ سکتے ہیں جپان میں مچھلیوں کی سب سے بڑی منڈی ٹوکیو میں لگائی جاتی ہے جپان کے لوگ کرسماس کے دن کیپ سے جانا تتا وہاں کا کھانا کھانا بہت پسند کرتا ہے جپان کے لوگوں میں گھوڑے کی کچھے میٹ کو کھانی کی پرمپڑا بھی ہے یہاں کے لوگ گھوڑے کا کچھا میٹ کھانا بہت پسند کرتا ہے جپان کے لوگ چار نمک شب کو یا چار سنگھیا کو عشب مانتے ہیں یہاں کے لوگ چار نمک شب کا کہیں پریاک نہیں کرتا ہے یہاں پر بنی امارتے میں بھی تین منزل کے بعد چوتی منزل کو پانچ بھی منزل مانا جاتا ہے جپان کے لوگ مہمان نوازی کے لیے بھی جانی جاتا ہے یہ لوگ اپنے مہمانوں کا تہے دل سے آدھر صدکار کرتا ہے جپان کے لوگ اپنے گھروں میں مہمانوں کے لیے ایک الگ کمرہ عوش بناتے ہیں یہاں کے لوگ مہنت سے کمانا جانتے ہیں تتہاں یہ لوگ مختنے ملے کسی بھی چیز کو سویکار نہیں کرتے انہیں ٹیپ لینا بھی پسند نہیں ہے جپان کے زیادہ تار گھروں میں مہمانوں کے لیے جوتے الگ سے خریدے جاتے ہیں جپان کے گھروں میں بچوں سے زیادہ پالدو پشو رہتا ہے جپان کے لوگ اپنی پرمپڑا کو صدیوں سے نبھاتے آ رہے ہیں یہ لوگ اپنی پرتک توہار کو ملجوئ کر مناتے ہیں تتہاں پورے جپان میں ایک ٹاکی مثال پیش کرتے ہیں جپان میں اپراد نام ماتر ہی ہوتے ہیں یہاں پر دو لاکھ لوگوں میں ماتر ایک ہتیا ہوتی ہے جپان میں سب سے زیادہ لوگ پرے لکھے ہیں جہاں اگواروں اور نیوز چینلوں میں بھارت کی درہان دورکھٹنا، راج نیتی، باد بھی باد، فلمی مسالوں، آدھی پر خبریں نہیں چھپتی یہاں پر اگواروں میں آدھنک جانکاری اور آوشک خبریں ہی چھپتی ہے مسلمانوں کو ناگرکتہ نہ دینے والا جپان اکیلا راشتر ہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو جپان میں قرائے پر مکان بھی نہیں ملتا لیکن اس بات پر کتنی سچائی ہے یہ پکے طور پر نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مسلم آبادی بودھس آبادی سے کم ہی ہے حالکہ پچھلے دس سالوں میں جپان میں مسلم آبادی بڑھ کر دو گونی ہو چکی ہے economies.com کے مطابق جپان کی ویسیڈا یونیورسٹی کے پروفیسر ٹرناڑا ہیروکومی نے ریسرچ کر کے ریپورٹ تیار کی ہے اس ریپورٹ کے مطابق 2010 میں جپان میں مسلموں کی آبادی قریب 110,000 تھی لیکن 2019 میں بڑھ کر دو لاکھ تیس ہزار ہو گئی ہیں ان میں پچاس ہزار جپانی لوگ بھی شامل ہیں جو دھرم بدل کر مسلم بنے ہیں مسلموں کی سنکھیا بڑھنے کی وجہ سے جپان میں مزیدوں کی سنکھیا بڑھ کر 110 سے زیادہ ہو گئی ہیں جبکہ 2001 میں یہ سنکھیا کے بڑھ 24 تھی مسلمانوں کی سنکھیا بننے پر وہاں کے بہت سنکھیا بہت سماس سے ان کا ویچاری ٹکراؤ بھی شروع ہو گیا ہے کانورٹ ہوئے مسلمان اپنے لیے زیادہ قبرستان کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ جپان کی 99 فزدی وہ دھا وادی دہا سانسکار کرتی آئی ہیں ان کا معنی ہے کہ مردوں کو زمین میں دفنانے سے زمین اسودہ ہو جائے گی اور وہاں کے لوگ سہلیت کے ساتھ پانی نہیں پی پائیں گے جپان میں 90% موبائل وارٹرپروز ہے کیونکہ یہ لوگ نہاتے سمجھ بھی فون یوز کرتے ہیں جپان دنیا کے سب سے شرکشی دیشوں میں سے ایک ہے یہاں پر بہت کم اپراندھ ہوتے ہیں اور یہاں کی بسوں وہ میٹروں میں آپ کو لوگ اپنے ہاتھوں میں فون لیے بے فکر ہو کر سوتے ہوئے نظر آئیں گے جپان میں بچوں سے زیادہ جنسان کیا وزرگوں کی ہیں اس کا کارن جپان کا بہت کم جندر کا ہونا ہے کبھی کبھی جپان کی میٹروں میں اتنی یادری بھر جاتے ہیں کہ انہیں دھکا دینے کیلئے الگ سے سٹاف نوکری پر رکھے ہوتے ہیں جپان کے ادھکانش لوگ صبح کی وجہ رات کو نہا نہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے پورے دین کی تھکان ختم ہوتی ہیں اور نین بھی اچھی آتی ہیں جپان ویشے کے سب سے وکار شیل دیشوں میں سے ایک ہے دنیا کے کچھ بہت ہی پرسیدھ کمپنیاں جیسے کی ٹویوٹا ہونڈا نیشان سونی کینون پینسونی اور یامہ اتنیانی سب ہی جپان کی ہی ہیں جپان کی لوگ دوسروں سے ملتے سمیں ہاتھ ملانی کی وجہ جھک کر سممان دینا پچند کرتے ہیں ویکتی جتنا زیادہ آج جھکتا ہے اتنا ہی زیادہ سممان مانا جاتا ہے جپان کو سرکش دیش بناتا ہے یہاں کا کریک کانون اپراد روکنے والی نیتیوں اور دیش کی شکشہ جپان اگر چین کی نیند سوتا ہے تو اس کے پیچھے وہاں کی پولیس کی ہتھیاروں اور اپرادوں کو لے کر zero tolerance policy ہے دنیا بھر میں سب سے کم بندگوں کا استعمال جپان میں کیا جاتا ہے سال 2017 میں جپان میں بائیس اپرادوں میں بندوں کا استعمال کیا گیا ہے دوستو ہمیں اگر اپنے آپ کو یا ہماری دیش کو اور بہتر کرنا ہے تو ہمیں سبھی دیشوں سے خاص باتوں کو مطلب اچھے چیزوں کو سکھنا چاہیے جسے ہم اور بھی بہتر بن سکھیں ایسا میرا خیال ہے اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے یہ مجھے کومنٹ باکس پر کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا چلیے پھر ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تب کیلئے جوڑے رہیے یوں بھی ہس کے اور دنیا کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی